اسلام علیکم ملکم بیک تو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کو شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا جو ولوگ ہے وہ میں نے مورننگ سے شروع کیا ہے تقریباً دس پجے کے قریب کا یہ ٹائم ہوا ہے ابھی تو گوڈ مورننگ آپ سب کو اور صبح ناشتے میں میں اپنے بیٹے کو کھلاؤں گی ایپل اور خود پیوں گی چائے کیونکہ مجھے تو بلکل بھی صبح کے ٹائم کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اور میرے بچے بھی سیت رہی ہیں کچھ ناشتے میں دو تو کھاتے ہی نہیں ہیں تو اس لئے بس ہلکہ پھلکہ کچھ دے دیتی ہوں تاکہ کھانے تک ان کا پیٹ چوہنا وہ تھوڑا بہت بھرا رہے ہیں ٹائم پتہ نہیں کیسے گزر جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا وقت بہت جلدی آگے جا رہا ہے اور ہم وہی کھڑے ہیں تو میرا بڑا بیٹا بھی سکول سے واپس آ گیا تھا تو اس کو اسٹوئیشن کا کوئی کام علاوہ تھا تو اس نے کہا تھا کہ ماما مجھے کام کروا دو آپ تو پھر میں نے اس کو جدی جدی سے کام کروایا کیونکہ مجھے باقی کی کام بھی کرنے تھے اور نیچے کھانا بنانے بھی جانا تھا اور اگلے دن مجھے کپڑے دھونے تھے تو میں نے سوچا کہ بیٹی شیٹ چینج کر کے پھر سیدھا نیچے چلی جاتی ہوں ورنہ پھر واپس آو تو بچے کو کھانا کھلانا پھر ٹائم بھی نہیں ملتا تو جلدی سے میں نے اور میری بیٹی نے بیٹی شیٹ چینج کی پھر میں نیچے چلی گی کھانا بنایا اور کھانے میں میں نے آلو مٹر اور گاجر کا سالن بنایا تھا اور بہت مزیگا بنا تھا بہت ٹیسٹی بنا تھا ویسے اکثر ہمارے گھر میں سبزی بچ جاتی ہے اور سبزی کوئی شوق سے کھاتا بھی نہیں ہے پر ہماری پوری کوشش ہوتی ہے اور ریسپی آپ دیکھ لیں اور میں آپ کے ساتھ 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 باتیں بھی کرتی جاری ہوں میں سوچتی ہوں کہ میں وائس آور میں کیا بات کروں میں اکثر ایسے بیٹی رہتی ہوں اور دس بار تو میں اپنی وائس آور دریٹ کرتی ہوں کیا بولوں کیا بولوں ویڈیو کے ساتھ ساتھ بولنا پڑتا ہے پھر مجھے بڑا مشکل لگتا ہے میں کہتی ہوں بس میں آپ کے ساتھ باتیں کروں اور آپ میری ویڈیو دیکھتے جاؤ اور میری باتیں سنو یہاں پہ میں جلدی سے سبزی بناوں گی اور مجھے جانا ہے اوپر واپس کھانا بنا کے بچوں کو کھلانے کے بعد میں نے روم کو پینٹ کرنا ہے اور پینٹ میں نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ میرے روم کی جو عدی عدی دیواریں جہاں تک میرے بچوں کا ہاتھ جا سکا وہاں تک میرے بچوں نے پینٹ کیا ہوا ہے مارکر سے پینٹ سے سارا لکھا ہوا ہے دیوار اوپے تو وہ اچھا نہیں لگتا جب بھی ہم کوئی پکچر وغیرہ نکالتے ہیں تو بیک گراؤنڈ اتنا بڑا لگتا ہے تو اس وجہ سے میں لکھا کہ میں پینٹ کروں اور دوسری وجہ یہ بھی تھی اپنے روم میں پینٹ کرنے کی کہ بچوں نے جو لکھا تھا نا پینٹ سے دیواروں پہ اس کی وجہ سے نا کافی حد تک جو پینٹ تھا وہ دیواروں کا اتر چکا تھا تو بچے کیا کرتے تھے ہاتھوں سے نا وہ اتار اتار کی دیواروں کا پینٹ چونہ وہ کھاتے تھے اس وجہ سے مجھے پینٹ کرنا پڑیا دوبارہ اپنے روم کو اور دوسری بات یہ کہ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ جب بچے دیواروں پہ لکھتے تھے تو میں نے منع کیوں نہیں کیا میں نے منع بھی کیا سکتی بھی کی بہت لیکن بس ایک بات دیوار پہ لکھ لیا تو دیوار تو خراب ہوئی گئی اب وہ صاف تو ہونی نہیں ہے نہ ریزر سے صاف ہوتی تھی نہ کپڑے سے پینٹ تو ویسی اتر ہی جانا تھا اگر ہم نے کپڑے سے گلا کر کے کپڑا لگائیں تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا میرے بڑے بیٹے نے پینٹ کرنا شروع کیا تھا اپنا پینسل سے اور پینسل دیواروں پہ جب یہ دو سال کا تھا دو سال کا جب یہ جیسے ہوا نا تو یہ بیمار بہت رہنے لگا یہ بہت بیمار رہتا تھا جس کی وجہ سے ہم اس کو ڈانٹتے بھی نہیں تھے اور ان دنوں میں یہ بہت زیادہ بیمار تھا تو یہ بھی وجہ تھی کہ اس نے جب دیوار پہ لکھا تو اس کو میں نے کچھ بولا نہیں ایک بار لکھا نہیں بولا دو بار لکھا نہیں بولا پھر اس کو عادت پڑ گئی دیوار پہ لکھنے کی یہ وجہ تھی اور بس اس وجہ سے پھر میں نے اس کو کچھ بولا نہیں پھر اس کی دیکھا دیکھیں میں میرے چھوٹے والے بیٹے نے بھی دیوار پہ لکھنا شروع کیا پھر دونوں نے ملکہ دیواروں پہ ایسا لکھائے تو بتا آنی سکتی میں دیکھ لیں آپ خود دیواریں ابھی یہ ساری بھی دیوار رہتی ہے اس کے بعد تو پوری یہ دیوار بھی رہتی ہے ابھی اس نے صرف میں سنگل کوٹنگ کی ہے تو جب ڈبل کوٹنگ ہوگی نا تو شاید یہ چھوک چایا نیشان سکتے ہیں ڈبل کوٹنگ کے بعد کیسی ہوتی ہے دیوار اور ہاں میں نے یہاں پہ نیچے نا نیوز پیبر دیا تھا کہ کارپیٹ پہ ناگلی پینٹ جو بھی پینٹ اوپر سے ایک کتے نیچے کہے گا نا ساری وہ یہاں پہ نیوز پیبر کے پاس چاہے گا اچھا تو یہاں پہ میں نے سیکنڈلی ارپی پینٹ کی لگا لی تھی اس کے باوجود چاہے یہ نشان چھپ نہیں رہے تھے تو میں نے کہا کہ سارا دن کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی ساری رات میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا جب یہ اچھی طرح سے سو گیا تو سیکنڈلی میں نے پھر اس کے اوپر پینٹ کیا تھا اور پینٹ کا ڈبا جو میں نے سٹور میں دروازہ کے پیشے چھپا دیا تاکہ بچے نہ پہنچ سیکنڈ پینٹ تک تو یہاں پہ جی میں کچن میں آگئی ہوں کچن میں آنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ مجھے کالی ملچیں گرینڈ کرنی تھی کیونکہ کافی چیزوں میں ضرورت پڑتی ہے بلیک پیپر کی پر وہ بلیک پیپر ہوتا نہیں ہے تو ختم ہو گیا تھا آج کل ویسے بھی جو ہے ہر کوئی کالی ملچیں ثابت والی لے کر پھر گھر میں گرینڈ کر کے وہ ہی استعمال کرتے ہیں اور ویسے بھی بزار کی جو کالی ملچیں پیکٹ میں ملتی ہیں پاورڈر واری وہ تو بلکل بھی اچھے نہیں ہوتے ان کا تو وہ تو ٹیس پلیس ہوتی ہیں اور ان میں دیخوا بن بھی اتنا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا مین کیچن تو نیچے ساری چیزیں بنتی ہی نیچے کھانا تقریبا نیچے ہی بنتا ہے کبھی کبھی مجھے ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں تھوڑی بہت اپنے پاس رکھ لوں گی اچھا تو میں یہی پہ اپنے ولوگ کو کرتی ہوں آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا